چھوٹی سی وضاحت کر دوں میرا ایک کلپ چلائے میرے بیان سے کٹ کر کے چلا جا گیا ہے جس میں میں گرمی کے فضائل بیان کر رہا ہوں کہ گرمی تھوڑی سی لگنے دیں اتنا بڑا ہوا گرمی کو نہ بنائیں اس پہ بہت زیادہ نیگٹیف کمنٹس ہیں لوگوں کے ادھر نیچے رکھ دیں اس کو بہت زیادہ نیگٹیف کمنٹس ہیں اصل میں خود تو اے سیوں میں گھومتے ہیں اصل میں خود تو گاڑیوں میں گھومتے ہیں غریبوں کا کیا پتا اور کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں گورنمنٹ آف سندھ کو فیور کر رہا ہوں کہ الیکٹرک والوں کو فیور کر رہا ہوں تو یہ جو لوگ کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں نا یہ بلکل صحیح احتجاج کر رہے ہیں ہمیں بھی بہت غصہ آتا ہے رات کو سوتے ہوئے لائٹ چلی جائے تو میرا اس بیان سے مقصد یہ نہیں ہے کہ الیکٹرک والے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا گورنمنٹ ماشاءاللہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے تو ہمیں چاہیے اب ہم گرمی برداشت کریں ظاہر ہے جس نے صبح جانا ہو اور رات کو لائٹ چلی جائے اور پسینوں میں تیر رہا ہو اس کو تو غصہ آئے گا نا اور ٹیکس بھی دے رہے تو وہ احتجاج جس نے کرنا ہے بھرپور طریقے سے کرے اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں پانی نہیں آرہا ہم ٹینکر ڈلوا ڈلوا کے تھک گئے انتہائی شدید گرمی میں میں نے پانچ چھ ہزار روپے کے ٹینکر ڈلوائے ہیں ہر دوسرے درین ٹینکر آرہا ہے کیونکہ پانی بے تاشا استعمال ہو رہا ہے تو میرے اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گرمی برداشت کریں حکومت کے خلاف احتجاج نہ کریں اور جو غریب مر رہے ہیں گرمی میں ان کو مرنے دیں آپ میرا مقصد صرف یہ ہے اور ایک لیمٹ تک ہر چیز برداشت ہوتی ہے میرا مقصد صرف بتانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سردی کا موسم بھی دیا اور گرمی کا بھی تو سردی کا اس لیے دیا تاکہ سردی لگے اس لیے نہیں دیا کہ نہیں لگے اور گرمی کا اس لیے دیا تاکہ گرمی بولو لگے تو تھوڑا گرمی لگنا تھوڑا سردی لگنا یہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے باقی ظاہر ایک لیمٹ ہے نا اس کی اتنی گرمی لگنا شروع ہو گئی کہ پانی کی کمی ہو گئی بے ہوش ہونا شروع ہو گئے تو یہ اللہ کی طرف سے تھوڑی ہے یہ کس کی طرف سے یہ مہربانی ہے گورنمنٹ کی ہیں تو بقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اس کو بہت زیادہ چھوئی مہینہ بنائیں اور اب جو بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں اس میں کچھ حکومت کی ناہلی بھی ہے لیکن کچھ لوگوں نے بھی اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے ذرا سا پسینہ نکلنے ہی نہیں دیتے گرمی میں واک نہیں کرتے تو ہر وقت ایسی میں بیٹھے رہتے ہیں تو ظاہر ہے پھر جب آپ ہر وقت ایسی میں بیٹھو گے تو پھر تو ہیچ سٹوک بھی ہوگا ذرا سا باہر نکلے بے ہوش ہوگا یہ سارے مسائل کھڑے ہوں گے تو کیوں اتنا چھوئی مہینہ بنا رہے ہو تھوڑا سا اپنے آپ کو محول کا عادی بناو یہ گرمی بھی اللہ کی رحمت ہے نعمت ہے اگر ایک حد تک ہونا تو پسینہ نکالو اور بہت زیادہ اپنے آپ کو چھوئی مہینہ نہ بناو یہ پسینہ نکلنا سہید کے لیے انتہائی زیادہ مفید ہے مفید نہیں ہے بہت سے بھی زیادہ مفید ہے گورے آرٹیفیشل پسینہ نکلواتے ہیں اپنا وہ ایسے سٹیم لیتے ہیں جا کے تاکہ پسینہ نکلے تو اللہ نے پھر ہی فکڑ میں آپ کو پسینہ دیا ہوئے باقی ظاہر ہے ہر چیز کی ایک لیمنٹ ہے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ وہ 50 ڈگری پہنچا ہوئے اور آپ کوئلے گرم کر کے کھا رہے ہو کہ گرمی مفتی صاحب نگائے گرمی کو انجوائے کرو اور دسمبر میں آپ زیرو ٹیمپریچر ہے اور آپ برفے جا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ سردی کو کیا کرو اللہ نے سردی اس لیے دی تاکہ لگے تو اتنی لگنے کے لیے نہیں دی اللہ میں نے تھوڑی سی لگنے کے لیے دی تھوڑی بہت برداشت کرنا سیکھو سب پڑھے تو پاس کر ورنہ برداشت کر باقی یہ کہ لوگ کہتے ہیں بچے گرمی دانے سے گرمی دانے بچوں کے ہمیشہ سے ہوتے ہیں پہلے نہیں ہوئے اور تھوڑا سا چیمپیں چیمپیں بھی کرتے ہیں جب گرمی دانے ہوتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن کی بات اصل میں ٹینشن خود کو ہو رہی ہوتی ہے لیبل بچے کا لگایا ہے بچے پالنا مشکل ہو گیا ہے آج کل تھوڑا بہت چیمپیں چیمپیں کرے گا بچہ ذرا سا چیمپیں چیمپیں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں بچے آپ کی ماں نے بھی تو آپ کو برداشت کی ہے تو یہ بھی تھوڑا ہر ٹینٹیں لگائے گا تو برداشت کرو کیا ہے اصل میں ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ دنیا میں بس پیڑے ہی کھانے کو ملیں ہر وقت ہم مزے میں رہیں ہر وقت کوئی ٹینشن کبھی بھی نہ ہے جس کی یہ سوچ ہو گئی نا وہ ٹینشنوں میں برباد ہو جاتا ہے کتنی اس گرمی ہے میں مانتا ہوں نقصان ہو رہا ہے لوگ بھی مر رہے ہیں ٹیمارٹر والے دیکھو اسی دھوپ میں ٹھیلے لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں ان کو تو O,R,S کے لفظ کبھی نہیں پتا ہے لیمبو کا پانی بھی نہیں پیتا ہے یہ لوگ رکھتے ہیں پھر بھی چل رہے ہوتے ہیں اسی گرمی میں یہ ٹیمارٹر بیچ رہے ہیں خربوزیں بیچ رہے ہیں تربوز بیچ رہے ہیں تو اس کا مطلب کچھ گرمی ہے اور کچھ ہماری اپنی عادتیں ہیں جو ہم لاد پیار میں ہم نے اپنے آپ سے لاد پیار کر کے اپنے آپ کو بہت زیادہ بگاڑ دیئے